بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کماؤ تم اچھا پہننا چاہتے ہو پہنو تم اچھا کھانا چاہتے ہو کھاؤ تم اچھا سونا چاہتے ہو سو یہ تمہاری دنیا کا حصہ ہے دنیا کا جو حصہ اللہ تبارک وطالعہ نے تمہارے لکھ دیا گیا ہے اس کو تم حاصل کرنے کی کوشی کرو لہذا اس لئے قسم معاش کو فرض کر دیا کہ قسم معاش کرو اس لئے حدیث میں آتا ہے قسم المعیشتی فریضتن بعد الفریضہ کہ قسم معاش کرنا روزی کمانا یہ فرض کے بعد فرض ہے یعنی نماز کے بعد سب سے بڑا فرض ہوا قسم معاش ہے کہ انسان نماز پڑھ کے اپنے خالق حق ادا کرنے کے بعد اب باہر نکلے اپنی دکان کھول کر بیٹھے باہر نکلے اپنی روزی کمانے کے لئے جائے باہر نکلے اپنی ملازمت اور نوکری کے لئے جائے تاکہ قسم معاش کرے تو جس طریقے سے نماز پڑھنا اس کے اوپر فرض آئید کیا گیا تھا ایسے روزی کمانا بھی اس کے کندوں پر فرض آئید کیا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کا اپنا حصہ حاصل کرو اور اس کے بعد فرمایا ولا تفرری تو اور تم کوتائی نہ کرو اللہ تبارک و تعالی کے حق میں جب دنیا کے اندر جو تمہارا حصہ اس کو تم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اللہ کا بھی تو تمہارے کندے پر ایک حصہ ہے اللہ کا حصہ بھی اس کو عدا کرو یہ نہیں کہ تم اپنا حصہ حاصل کرنے کے لئے صبح شام کشبیں معاش کرتے ہو صبح شام روزی کماتے ہو بیوی کا حق دے رہے ہو بچوں کا حق دے رہے ہو عزیز و اقارب کا حق دے رہے ہو اپنی جسم جان کا حق دے رہے ہو لیکن اللہ کا بھی ایک حق تمہاری اوپر ہے فرمایے کہ اللہ کا حق دینے میں کوتائی نہ کرو اللہ کا جو معاملہ اس کے اللہ کے سپود کرو اور تیسری نصیحت یہ فرمائی تم لوگوں پر اسی طرح احسان کرو جیسے اللہ تمہارے اوپر احسان کیا ہے یہ تین نصیحت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ کا جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر اور نصیحتوں میں سے یہ تین نصیحتیں فرمائی کہ دنیا کا جو حصہ وہ تم حاصل کرلو اور ظاہرہ کے دنیا کا حصہ اتنا یہ ہے کہ انسان دو عبت کی روٹی کھا لے اپنا تن دھاپنے کے لئے کپڑا پین لے اپنے آرام کے لئے اچھے بستر پر سو جائے اپنے چھت کے لئے اچھا مکان بنا رہے کیونکہ دنیا چار چیزوں کا نام ہے کھانا پینا یہ دنیا ہے پہننا اورنا یہ دنیا ہے رہنے سینے کے لئے مکان بنانا یہ دنیا ہے اور اپنی الفت اور محبت کے لئے رفیق حیات کا انتخاب کرنا یعنی نکاح کے ذریعے سے کسی کو اپنا رفیق حیات بنانا یہ دنیا ہے چار چیزیں دنیا کا نام ہے چار کے بعد کوئی چیز دنیا نہیں ہے اگر دنیا کو نظر آتی ہے ان چار میں سے کسی کی شاخ ہے وہ مستقل دنیا نہیں ہے دنیا چار ہی چیزیں ہیں انسان کھانا کھاتا ہے انسان پانی پیتا ہے انسان تن پر کپڑا اڑتا ہے انسان رہنے کے لئے مکان بناتا ہے انسان انسو علفت کے لئے رفیق حیات کا انتخاب کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی دنیا نہیں ہے ان کے علاوہ جو چیزیں انسان حاصل کرنے کی کوش کرتا ہے وہ اصل میں انہی چار چیزوں ہی کی محنت کرتا ہے یہاں تک ایک وقت کا بادشاہ وہ بادشاہ اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کھانا کھانا کھاؤں تو آلی شان شاہی دسترخانوں کے کھانے کھاؤں میں پہنوں تو شاہی لباس پہننے والا بنوں میں جو دولت و سروت میرے پاس ہو تو آلی شان محل کے اندر رہوں اور جب بادشاہت ہوگی تو من مرضی کی خوبصورت حسین عورت کا انتخاب کروں جیسے چاہے تو گوئے کہ یہ چار چیزیں کیونکہ آلہ طریقے سے وہ حاصل کر سکتا ہے اس لیے وہ بادشاہت کے پیچھے بھاگتا ہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں میں مالدار بن جاؤں میں اچھا تاجر بن جاؤں میری اتنی فیکٹریہ ہوں تاکہ میں کھانا ہوں تو اچھا کھاؤں پہنو تو اچھا پہنو بناو تو بہترین مکان بناو اور اچھی جگہ پر میں اپنے نکاح اور شادی کروں اس کے علاوہ پانچ بھی کوئی نیت نہیں کیونکہ دنیا ہی چار چیزوں کا نام اور یہاں تک یہ ایک فقیر گداغر مانگتا ہوں اگر باہر مکلتا کشکول لے کر دروازے دروازے پر مانگتا ہے اس کا بھی مقصد چار ہی چیزیں ہیں کوئی چاہتا کہ دو روٹیاں مل جائیں تو پیڑ بھر لوں تو پیسے مل جائیں تو کپڑا تن پر ڈھام لوں اور پیسے ملے تو اپنا جھوپڑا درست کر لوں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ فقط گزار لوں اس کے علاوہ اس کی بھی اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں ہے وہ بھی اگر کشکول لے کے مانگتا تو اس کی نیت بھی چار چیزیں ہی ہیں اسی کو دنیا کہتے ہیں اسی کو دنیا کہتے ہیں تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا کہ خضو بی حضرکم دنیا کا اپنا حصہ حاصل کرو اس دنیا کے اپنے حصے سے جائز خواہد سے اپنا لطف اٹھاؤ کھانا کھا کے لطف اٹھاؤ پہنے کے لطف اٹھاؤ آرام کر کے لطف اٹھاؤ اچھا مکان بنا کے خوش ہو جاؤ بیوی کے ساتھ انسو الفق کے ساتھ رہے کہ خوش ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سمجھ کے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کیونکہ یہ وہ دنیا ہے جس دنیا کے لئے تم ساری بینت کر رہے ہو تو دیکھو اسلام نے دنیا کو چھڑوایا نہیں ہے مڑوایا ہے اور یہی دین اسلام کا کمال ہے کہ یہ اسلام جو ہے وہ دنیا کو توڑتا نہیں ہے مڑتا ہے